ایف بی آر کے خلاف احتجاج کیوں کیا تھانا نولکھا میں تاجروں کے خلاف پرچا کٹ گیا مقدمے میں درج صدر لاہور چیمبر علماء سیدر سمیت دیگر نامزد برانتھ روڈ کے تاجروں نے کل ایف بی آر کے رویے کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف آئی آر سے ایف بی آر کا کوئی تعلق نہیں برانتھ روڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدمہ درج کیا ایڈیشنل کمیشنر ایف بی آر انویسٹیگیشن ونگ کی ناکس کارکردگی اور کرپشن قتل کے مقدمات کی تفتیش کے لیے قائم ہومیسائیڈ ونگ سرکل ختم اب قتل کیس کی تفتیش مطلقہ تھانا ہی کرے گا تھانے میں ہومیسائیڈ کورس یافتہ ای ایس آئی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر تائینات کیا جائے آئی جی کی ہدا کورے سے بچھلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الو ایم سی سکینڈل میں مزید انکشہ پاتھ بغیر پیسے دیئے کورا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کھڈے لائن ایم او ایو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جان بوجھ کر ختم کیا گیا خزانے قربوں کا نقصہ ایک اور اسمبلی سیشن قتم پبلک اکانس کمیٹی ون کا تاحال چیئرمین منتقب نہ کیا جا سکا حمزہ شہباز کو چیئرمین بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانت سے داخل چیئرمین پی ایس ڈی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کا انتخاب کاپ لیگ کے ڈاکٹر محمد اسمہ قائمہ کمیٹی برائی سہت اور شدرات نواز قائمہ کمیٹی بنائے مائنس اینڈ منور کے چیئرمین منتقب ایڈیشنل ایم ایس کو اسپطال ملازم سے مساج کروانا مہنگا پڑ گیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن جنا اسپطال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یاہیہ سلطان کو ہوتے سے ہٹا دیا چارٹرڈ آف ڈیمکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معاہدہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں پیپلز پارٹی کے راہنما کمر زمانکارہ کی پریس کانفرنس کہا بریگیڈیا روٹائرڈ اسد منیر کی خودکش اچمبے کی بات ہے احتسابی ادارے لوگوں کی تظلیل کریں گے ظلم و بربریت کی انتہا سبزہ زار میں تین روز قبل اخواہ ہونے والا سات سالہ بچہ کا ملزم نے آزان کو زیادتی کا نشانے کے بعد قتل کر دیا گرفتاری کے خوف سے لاش نالے میں پھینکتی ملزم دکاندار کے اعتراف جرم اور نشاندہی پر تلاشتاری والد قم سے نیڈھا ٹرانسپورٹرز بھتہ مافیا کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کا صبائی محتصف کے دفتر کے باہر احتجاز عوامی رکشہ یونین کے عہددار بھی مساہرے میں شریک مل روٹ کو استمبول چوک سے بند کر کے شدید ناربازی سی ٹیو لاہور کا نوٹیس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے چھے رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی میں ٹرافک پولیس اور ٹرانسپورٹرز رامن پورے پنجاب کی ذمہ داری اٹھانے والے اپنے حلقے کے مسائل سے بے خبر وزیر ہاؤسنگ کے حلقہ میں پانی کی قلت کا سامنا اچھرا گنج بک شوٹ کے مکین واسطہ اور حکومتی نمائندوں کے قراف سرابہ احتجاز بن گئے بوٹ لینے کے بعد وزیر ہاؤسنگ غائب ہو گئے مسائل جھوکے تنو پر قرار ہیں علاقہ مکین پیکو روڈ کے رہائشوں کا واسطہ ان تصامیوں کے خلاف احتجاز لاہور بریج روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسمبلی بلا کر مسائل سنیں مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاز کی کال بلا جواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے پیپر ورک مکمل کر کے مہتمہ قزانہ کو بچوا دیا ہے ہیلتھ ورکرز کے اہلے کانا کو مرات دینے کا بھی اعلان کیا راکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس وزیر سہت کی ہدایت پر اسپتالوں کی سپائی شروع سرویسز اسپتال کے گرین ایریا کو بھی ساپ کر دیا ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نویت کاشک کی والدہ کی نماز جنازہ جامعہ مرسید اسمانیہ جوہر ٹان بلوک ٹو میں ادا کر دی گئی چیرمین دنیا میڈیا گروپ آمیر محمود مجیب الرحمان شامی جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کی شرکت ترجمان وزیراعلا شہباز گل ایم ڈی پارکنگ کمپنی کلہ بابباز سمیر احمد سید سمیت دیگر کی شرکت